اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو سپیشلی ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ اس سال پی این سی کے تھوڈ اپنا ایم ڈی کیٹ دیں گے اس ویڈیو میں ہم بہت ایمپورٹن پوائنٹ پہ ڈسکشن کریں گے سپیشلی جو پی این سی کا سلیبس ہے دیکھیں لازٹ یر جو سٹوڈنٹس نے غلطیاں کی اس میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے سلیبس کو پروپرلی نہیں دیکھا جیسے اگر ہم سپیشلی بائیلوجی کی بات کریں کہ آپ نے اس کے سلیبس کو کس طرح سے پڑھنا ہے کون سا ٹاپک آپ نے کرنے ہیں ہر چپٹر میں سے کون سے نہیں کرنے اور کون سا ٹاپک آپ نے کس بک سے کرنا ہے اب آپ کے پاس اپنی پروینسز کی بکس ہیں اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں فیڈرل کی بک بھی یوز ہوتی ہے تو آپ نے کون سا ٹاپک اپنی بک سے کرنا ہے اور ساتھ کون سا ٹاپک اپنے فیڈرل سے کرنا ہے کیونکہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو آؤٹلائنز دی گئی ہیں جو آپ کے لرننگ اوبجیکٹیوز ہیں سلیبس کے اندر آپ نے اس کو تھورولی پڑھنا ہے اور اس کو تھورولی پریپیرڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ صرف اپنی بک میں ہی رہیں گے اور آپ کی بک کے اندر وہ سلیبس میں جو ٹاپک ہے وہ پروپرلی کور نہیں کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھنا ہے کوشش ہے کرنی ہے کہ اس کو تھورول پڑھنا ہے چاہے وہ آپ کو اپنی بک سے ہٹ کی کسی اور بک سے پڑھنا پڑے تو سپیشلی جو بیالجی کا سلیبس ہے ہم یونٹ وائز اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تھروہ سیریز و ویڈیوز کہ کون سا ٹاپک آپ نے کیسے کرنا ہے اور کون سی بک سے کرنا ہے اور اس میں آپ نے کتنا پڑھنا ہے اگر آپ کی پروینس کی بک ہے لائک پنجاب کی بک ہے آپ نے اس میں سے کتنا پڑھنا ہے اور ساتھ جو ادر بکس ہیں کے پی کے ہے سندھ ہے یا بلوچستان اور فیڈرل کی بک جو ہے اس میں سے کیا کرنا ہے تو جو بھی جس پروینس کے اندر ہیں کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بک کے ساتھ ساتھ فیڈرل کو لازمی ٹچ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر اور اس سے آگے کچھ ویڈیوز آئیں گی اور ہم بائیو کا جتنا بھی سلیبس ہے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کو سلیبس کے بارے میں پتا ہو کہ آپ نے کون سا ٹاپک کتنا کور کرنا ہے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم کچھ پی ایم سی کا جو ویٹیج ہے اور اس میں کچھ جو انہوں نے انیشلی چیزیں دی ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہم سلیبس پر آئیں گے اور آج ہم یونٹ ون جو ہے اس پر تھوڑی سے بات کریں گے کہ آپ نے جب تیاری کرنی ہے تو کن چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اگر پی ایم سی کا جو اس سال کا سلیبس ہے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے جو کہ ٹونٹی سیونس آف جون کو جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں تھوڑی سے میڈمنٹ کی ہے تو وہ سلیبس آپ کو جو ہیں انہوں نے ویب سائٹ پر دے دیا ہے اس میں اگر آپ سب سے پہلے آ جائیں تو آپ کو اس میں سٹرکچر ویٹی جنڈ ڈیفکلٹی لیول یہ دیکھنا ہے اب دیکھیں اس میں جن لوگوں نے تو اس کو دیکھ لیا ہے کہ کتنے سوال آئیں گے تو آپ جانتے ہیں یہاں پر ٹو ہنڈرڈ ایم سی کی آپ سے پوچھا جائیں گے اور ٹوٹل جو ٹائم ہوگا ڈیوریشن آف ایم دی کھنٹ جو کہ ساڑے تین گھنٹے کا ہوگا اور اسی طرح سے کمپیٹر بیسٹ اگزیم بھی ہوگا جس طرح سے پچھلی تفاہ ہوا تھا فارمیٹ آپ کے سامنے لیکھا کمپیٹر بیسٹ ایم سی کیوں آئیں گے جو لاسٹ یا بھی کچھ لوگوں نے دیا گا ان کو پتا ہوگا کہ ہر ایک کا جو ڈے بائے ڈے پیپر جہیں ویری کر رہا تھا تو ہوفلی اس سال بھی اسی طرح سے پیپر ڈیفرنٹ ہوگا اور مینیمم پاسنگ مارک فر دے میڈیکل کاللج ایڈمیشن 65% کر دیا ہے اور جو ڈینتل کاللج ایڈمیشن ہے ان کے لیے 55 اور مینیم کاللج کے لیے 65% جو آپ کا پاسنگ سکور ہے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی یہ بھی آپ نے یاد رکھنے پھر ہم ویٹیج پہ آ جائیں تو آپ دیکھیں بھالے جی کی ویٹیج جو ہے وہ 34% ہے total 68 ایم سی کی آئیں گے اسی طرح سے chemistry میں 27% ویٹیج ہے اور total 54 same for the physics English میں 9% ہے 18 question آئیں گے اور analytical reasoning جو ہے اس میں 6 سوال آئیں گے 3% جو ہے اس کی percentage ہے اب difficulty level جو ہے وہ کیا ہوگا یہاں آپ دیکھیں گے کہ difficulty level میں 20% جو ایم سی کیوں ہیں وہ easy ہوں گے easy کا مطلب ہے کہ آپ کے جو learning based ہوں گے آپ نے بک میں جو لائنیں یاد کی ہیں وہ آپ سے پوچھ لی جائیں گی 60% کیسے جو وہ moderate level کیوں گے moderate level کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس topic کے بارے میں بتاوانا چاہیے اس کا concept ہونا چاہیے اور concept based questions کو moderate level کہتے ہیں اور جو easy ہیں وہ learning based ہیں جو کہ آپ کی book line definition کوئی ایک term پوچھ لی جائے اس طرح سے پوچھا جائے گا تو hard جو ہیں 20% ایم سی کا اچھا یہ analysis based application based ہیں جس میں کوئی آپ کو situation دے دے گا ایک statement body statement ہوگی آپ نے اس کو پہلے سمجھنا ہے پھر options پہ آنا ہے تو وہ جو hard based question ہے جو کہ difficulty level جس کا بہت زیادہ ہے اس میں آپ کی high learning چاہیے اور topic کو thorough cover ہونا چاہیے تو 20 سوال یعنی 20% اس میں سے آئے گا تو دیکھیں یہی وہ 20% ہوتا ہے جو actually آپ کے merit کو determine کرتا ہے تو easy تو سارے کر لیں گے moderate بھی بہت سے لوگ کر لیں گے لیکن جنہوں نے اس کو proper prepared کیا ہوگا اور planning کے ساتھ کیا ہوگا planning کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو syllabus کو دیکھنا ہے ابھی ہم اس کے بعد syllabus پہ آ رہے ہیں کہ کیسے آپ نے syllabus کو پڑھنا ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک topic تو آپ پڑھ لیا that's enough آپ نے اس کو properly جو topic اس کو cover کرنا اس میں کوئی loop hole نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا point miss نہیں ہونا چاہیے جو کہ بعد میں آپ کو سوال میں آ جائے اور پھر آپ وہ question غلط کر دیں تو یہ اس کے اندر جہاں وہ weightage آپ کو ملے گی اور انہ نے جو difficulty level ہے وہ وہاں پر mention کر دیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے biology کے part پہ کہ biology کا جو سلیم بس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک major subject ہے آپ کو 68 questions جو ہیں وہ out of 200 جو biology سے پوچھا جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے سے prepare کر لیں تو آپ کا کافی حد تک جو کام ہے وہ cover ہو جاتا ہے اور پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ bio میں سے سب زیادہ مشکل question پوچھا گئے اور بہت سے لوگوں نے biology میں غلطیاں کی ہیں تو کوشش کریں کہ ایک پوری planning کے ساتھ چلیں اور syllabus کو proper دیکھ کے topic کو prepared کریں اور یہ نہ ہو کہ اس سال پھر وہی ہو کہ آپ جائیں exam میں اور وہاں جائیں تو سوال different ہو اور آپ نے وہ پڑھے ہی نہ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم آتے ہیں syllabus پہ ایک syllabus جو biology کا ہے اب جب biology کا syllabus میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس 13 جو ہے وہ outlines ہیں content ہیں آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے biodiversity ہے a cellular life variety of life آج ہم اس پہ بات کریں گے اور پھر next video کے اندر ہم one by one اور hopefully one or two week کے اندر ہم یہ complete کریں گے اور اس سے آپ کو کافی help ملے گی کہ آپ نے syllabus کو کیسے prepared کرنا ہے اور آپ ایک دور syllabus سے بھی go through ہو جائیں گے second bio energetics کا ہے third biomolecules ہیں cell structure and function کا ہے fourth coordination control nervous اور chemical coordination پہ fifth آپ کا ہے diversity among animals یہ بھی ایک بڑا important اور مشکل topic جہاں consider ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ phylum آپ نے کون سے کرنے ہے کہاں سے کرنے ہے اور کیا کیا پارٹ پارٹ اس کے اندر کرنا ہے enzymes کا ہے evolution ہے life processes in plant and animals اس میں پھر nutrition gaseous exchange transport ہے pro kriots کا tense unit ہے پھر reproduction کا ہے sport moment اور variation and genetics تو تیرا جو unit ہے آپ کے پاس وہ biology کسیل بس کے اندر ہیں تو آج ہم پہلا جو unit ہے اس کے outline دیکھیں گے کون کون سی ہیں اور آپ نے کہاں سے کرنی ہے اور books کیا آپ کو بتاؤں گا ساتھ جی تو پہلا جو آپ کے پاس ہے وہ بائیو تو دیکھیں گے تو learning objective میں آپ کو پہلا 1.1 میں trace and discovery وائرس تو آپ نے اس کی discovery جس میں بہت host کی بیس پہ تو آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی classification پڑھ لی آپ نے learning objective کو دیکھا کہ چار bases ہیں جو کہ آپ کی classification آپ نے اس کی یاد کرنی ہے اس کے بعد identified the symptom mode of transmission and cause of viral disease یہ تین جو چیزیں ہیں یہ آپ نے cover کرنی دیکھیں اوپر آپ سے صرف اس نے دیکھیں میرے پاس کچھ میں نے books یہاں پہ open کی ہیں آپ کو screen پہ نظر آئیں گی اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کر کے جیسے اگر میں biology کی بک یہ پنجاب کی بک ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس میں discovery of virus میں آپ کو کچھ scientist کی discovery ہے وہ بتائی گئی ہے یہاں پہ جیسے یہ viruses کا topic ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے پڑھنا ہے یہ پیج آپ کا ہے پنجاب textbook board سے آپ نے اس کو سارے کا سارہ پڑھنا ہے اس میں وائرس کی discovery دیوی ہے اور پھر آگے characters ہیں اور structure ہے یہ topic آپ نے پڑھ لینا ہے یہاں ہیلیکل spiral shape کون سا ہے tail کون سا ہے جیسے کہ phage وائرس مل رہے ہیں تو یہ جو diagram ہے اس کے اندر جو viruses کے name ان کی classification اس کی shape اور اس میں genome کون سا ہے RNA DNA اور اس میں involved ہے یا نہیں ہے تو یہ table نہیں آپ نے چھوڑنا mostly جو exam آپ جاتے ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ آپ نے لازمی اس کو prepared کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں classification پہ اس کے بعد میں federal کی book پہ بھی آؤں گا تو جو پنجاب میں classification لکھی ہے viruses کی وہ یہاں پر تین جو viruses کے بارے میں لکھا ہو ہے کہ روڈ شیف TMV Spherical Polio وائرس وائرس بس یہ تین لکھا تو اس کا مطلب یہاں classification پڑھ لینا یہاں سے وائرل diseases بھی آپ نے کر لینی ہے اور اسی طرح سے aids جتنا آپ کے یہاں پہ لکھا ہوئی آپ لازمی کر لینا ہے لیکن میں نے بتایا کہ یہ enough نہیں ہے فیڈرل کی بک آپ نے لازمی پڑھ سپیشلی unit 1 جو بائی diversity in life ہے اب میں فیڈرل کی بک پہ آتا ہوں دیکھیں فیڈرل کی بک میں ہمارے پاس یہاں پر جو classification ہے سب سے پہلے ہم اس پہ آ جاتی ہیں یہاں دیکھیں classification یہاں پر ہے classification of the viruses تو یہاں ہے balty more classification یہ آپ کے سامنے لکھ ہوئی ہے دیکھیں classification یہ ہے جنوم کی بیس classification اس کے اندر جو چھے groups ہیں یہ آپ لازمی prepared کرنے ہیں کہ جو وائرس ہیں وہ کون کون سے double stranded dna وائرس ہیں کون کون سے single stranded dna کون سے ds rna کون سے single rna positive sense single standard rna negative sense single standard rna reverse transcriptase double standard reverse transcriptase circular double standard تو یہ آپ نے topic یہاں سے پڑھنا ہے classification viruses کا federal کی book سے یہ سارے کا سارہ اس کے بعد classification on the basis of host بھی دی ہوئی ہے آپ دیکھیں plant virus ہے animal virus ہے bacteria fate virus ہے یہ host کی base classification ہے اور اس طرح سے structure کی base وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی جیسے میں نے آپ پنجاب کی book سے بتایا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں viruses جو ہیں ان کے structures یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ helical کون سا ہے acosahedral کون سا ہے tailed virus کون سا ہے تو یہ آپ کو جو میں نے پنجاب کی book سے بتایا کہ rod shape tmv اسی طرح سے bacteriophage کا ted pole shape اور spherical polio وائرس ہے تو فیڈرل سے یہ topic آپ لازمی پڑھ راز کی ویب سائٹ پہ بھی وہ book available ہے وہ order کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے اندر آپ کو مل جائے گی تو یہ آپ نے topic یہاں سے prepared کر لیا ہے structure وائرس بھی آپ نے یہاں کمپلیٹ نہیں لکھا ہوا تو آپ نے یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا چیزیں آپ نے کرنی اس میں جو life cycle of HIV ہے اور اس میں جو viral life cycle ہے یہ آپ کے سامنے یہاں topic شروع ہو رہا ہے یہ HIV کا یہ life cycle of HIV کا topic جہاں وہ start ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا آپ نے اس topic یہاں سے کرنا ہے اس کا life cycle بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت important ہے symptoms of AIDS دیکھیں آپ کی بک میں لکھ دی ہیں لیکن یہاں دیکھیں AIDS related complex ARC پھر full blown aid یہ بک میں نہیں دیا ہوا تو یہ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے پھر opportunistic disease virus is one of the opportunistic disease کیونکہ یہ ایسے person کے اندر ہوتا ہے جس میں ability نہیں ہوتی against the other germs کے وہ اس کے بعد آجاتے ہیں اس کی treatment of AIDS بھی نہیں دیا ہوا پنجاب میں نہیں دیا ہوا تو آپ نے وہ بھی federal سے کرنا ہے یہ ہاں پہ treatment دیا ہوا ہے treatment کس طرح سے ہے پھر control meal against the transmission of HIV تو یہاں جو topic ہے وہ بڑی detail میں دیا ہوا ہے AIDS in Pakistan ایک box ہے یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ unit one کے لیے جو کہ a cellular life variety of life ہے اس بک کو اور نے کس بک سے کرنا ہے تو ہم ایک پورا جمہارا lecture series ہے یہ کوئی اس میں تیرا چودہ ویڈیوز ہوں گی ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے رہیں گے سو اس طرح سے آپ کو اس چینل سے جو ویڈیوز ہیں md cat سے related وہ ملتی رہیں گی تو جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تا کہ جو ویڈیو ہے جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ کو اس کی انفرمیشن مل جائے اللہ حافظ سبسکرائب